بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویواز کیا آلہیں ٹک ٹاک خریہ سے ہیں امید ہے آپ سب ٹک ٹاک اور خیر خریہ سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک اور خیر خریہ سے ہوں آج ہم ایک اور نئی ریسپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں آڑو کا شربت آڑو کا جوس بھی کہہ سکتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں آڑو کا شربت یہ بہترین قسم کا آڑو کا شربت کیسے بنایا جاتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں ڈالی جاتی ہیں آئیے آج ہم سب مل کر دیکھتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے تو جلی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے آڑو کا شلکہ اتار لینا ہے یہ ایسے یہ ایسے دیکھیں دوسرے کا شلکہ اتاریں گے دوسرے کا شلکہ دوسرے کا شلکہ دوسرے کا شلکہ اتار لیا ہے ابھی ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس طریقے سے کٹ لیں گے یہ اس طریقے سے گھٹلی نکال لینا ہے اندر سے ابھی اس طریقے سے ہم نے کٹ کے رکھ لی ہیں ابھی ہم لے آئیں گے جوسر ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ شربک کیسے بنا جاتا ہے آڑو کا تو ماشاءاللہ ہم نے جوسر رکھ لیا ہے ابھی اس کے اندر ہم یہ ڈالیں گے جو ہم نے آڑو کا چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کے رکھے تھے ابھی یہ ہم اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چینی ایٹ کر دیں گے ابھی ہم ڈھکنا اوپا راک کر اس کے آہستہ آہستہ سے اس کو چلائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم بار فائٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم بار فائٹ کریں گے ماشاءاللہ ہمارا آڑو کا شربت بالکل تیار اور ریڈی ہے ابھی ہم آپ کو بطن میں سرو کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا آڑو کا شربت تیار ہوا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا آڑو کا شربت تیار ہوا ہے اگر آپ کو آڑو کی شربت کی یہ ریس بھی پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھیر حاضر ہوں گے تب تاکہ لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ